ساروک خان کافی نراز ہیں اور ان کا یہ دکھ ایک کانفرنس میں چھلک پڑا بوائکوٹ کے پروٹیس سے انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ ان سے ایسی کیا گلتی ہو گئی کہ ان کی ساری موویز کو بوائکوٹ کیا جا رہا ہے ہیش ٹیک پتھان بوائکوٹ ٹرنڈ سے وہ پوری طرح ہل گئے ہیں سایت اسی در سے موویز میں کچھ پدلاؤ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بے سرم رنگ گانے آنے کے بعد سے یہ ٹرنڈ کافی تیج ہو گیا ہے یہ گانا کافی زیادہ بولڈ ہے جس کی وجہ سے دیپی کا پاودکون کو بھی کافی زیادہ ٹرولنگ کا سامنا کرنا پڑا خیر یہ سب تو انڈریسٹری میں چلتا رہتا ہے لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے بوائکوٹ کی بڑی بڑی فلموں کی دردسہ دیکھ کر ایس آر کے بھی ڈر گئے ہیں ویسے بھی ان کے کیریئر میں ابھی کچھ خاص نہیں چل رہا ہے یعنی پتھان جیسی موویز نہیں چلی تو ساید آگے بڑے بڑے پروڈیوشر بھی ان کی فلموں میں پیسہ لگانے سے پیچھے ہٹیں گے انہیں تو چھوڑیے ایس آر کے خود ایک سفل بزنس میں ہیں اس طرح سے لاؤس وہ بھی سہن نہیں کریں گے اور اپنی پچھروں میں خود بھی پیسہ نہیں لگائیں گے خیر بھارت کی جنتہ کا موڈ آج کل ٹھیک نہیں ہے انہیں جو پسند نہیں آتا اس کو مٹانے میں وہ کسر نہیں چھوڑتے ہیں یہی سب کارن ہے کہ پتھان مووی کا سانگ بے سرم رنگ ساید آپ کو موویز میں دیکھنے کو نہ ملے آپ کیا یہ سانگ مووی میں دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ دیکھنے کے لئے